اور ہم امیسے کہتے ہیں جو تم کو بیل پتر ملی ہے رات ہونے سے پہلے اس کو کھا لینا جائے اور آخری دن کے اگر بیل پتر ملی ہے تو اس کو لال بستر میں اس کو سمحل کر اپنی علماری تجوری بندار میں اس کو دکھ لینا جائے اور چار دن کے اگر بیل پتر ملی ہے تو اس کو رات ہونے سے پہلے اس کو پایا جا جا جو روگی لائے جو بہت دکھی ہے تکلیف ہے سرین میں بڑے بڑے روگ اس کے جیون میں ہو گئے ہیں بھگوان کی پرشاٹ سمجھ کر ساری سمسیاں کا حل ایک لوٹا ہے اس کو پاو کیول چندن کا تلک لگانے سے مستق پر تلک لگانے سے ردراکچی کی مالا پہن لینے سے یا تلسی کی مالا پہن لینے سے یا پپڑا چینچ پر لینے سے کوئی شیو کا بھکت نہیں بنتا شیو کا بھکت کیسے بنتا ہے تو اس پد میں لکھا ہوا ہے دھوکے کو بھوجن پیاسے کو پانی جائے بابا بربانی آپ کے مستق پر بھلے تلک نہ ہو آپ کے گلے میں بھلے مالا نہ ہو پر آپ کے اندر دوسرے کے پرتی دیا کا بھاو ہے آپ کسی بھوکے کو بھوجن کرا رہے ہیں آپ کسی پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں آپ کسی دوائی کا خرچہ اٹھا رہے ہیں کسی کو روگ ہو گیا اس کے بیماری کا خرچہ اٹھا لیا کسی کو پڑھنا ہے اور اس کو بہت آگے بڑھنا ہے اس کے پاس ایجوکیشن کا دھن نہیں ہے پڑھنے کا پیسہ نہیں ہے آپ نے کسی بچے کو پڑھا دیا تو یہ آپ نے جو سکرم کرا ہے یہ سنکر کے بھکت کی نشان ہے